موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین بنکور کی جان دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آپ کے لئے یہ سب سے کا پروگرام لے کر حاضر ہیں اور یہ وہ وقت ہے جب پاکستان میں ایک امپورڈڈ حکومت انسٹال کی جا چکی ہے دی جوسا دی رالی ان کراچی یسٹرڈی او امران کان می حاف بین دی لارجسٹ گاثرنگ ایور یہ میری وائف ہے یہ بھی کہتی ہے بھئی ہمیں جان دینا ہے اپنے ملک کے لئے کسی کی جان لیں گے نہیں اپنی جان دے دیں گے یا ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھئے کس قدر نائن صافی ہے کس قدر نائن صافی ہے کہتے ہیں آئین 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 پاکستان سے بڑھ کے تو آئین نہیں ہے کیا کہتے ہیں آپ پاکستان پہلے ہے یا آئین پہلے ہے کان بھائی is back with رمضانی مسلمان دیکھو آیا رمضان دیکھو آیا رمضان جاگہ سب کا ایمان اس کے سر پہ ہے ٹوپی اس کے ہاتھ میں قرآن اس کے دل میں ہے نرمی اس کی صاف ہے زبان کیوں کیوں کہ آیا رمضان دیکھو آیا رمضان جاگہ سب کا ایمان اس کے سر پہ ہے ٹوپی اس کے ہاتھ میں قرآن اس کے دل میں ہے نرمی اس کی صاف ہے زبان کاندانی مسلمان رمضانی مسلمان تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ سمت نبی اب جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا تم ہو نبی بتلاو ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی اب جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا تم ہو نبی بتلاو ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے بتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلالے حبشی ہے سرور دین کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے زلم ہوئے کتنے اس پر سینے پر رکھا پتھر لب بر پھر بھی جاریتا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑتی تھی بہن نے جب قرآن پڑا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ دنیا کے انسان سبھی شرک و بیدات کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بدھ کی عبادت کرتے تھے دنیا کے انسان سبھی شرک و بیدات کرتے تھے رب کے تھے بندے پھر بھی بدھ کی عبادت کرتے تھے بدھ خانے ہیں دھر آئے میرے نبی ہے جب آئے کہنے لگی مخلوق خدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلاللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین بنکور کی جان دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آپ کے لئے اس ہفتے کا پروگرام لے کر حاضر ہیں اور یہ وہ وقت ہے جب پاکستان میں ایک امپورٹڈ حکومت انسٹال کی جا چکی ہے اکثریت؟ ایل تلیو وائی پی ایم ایل این فالوورز لووز پیپل ہو سیل بلیف کہ بھئی یہ لیڈرشپ پیڈ ہیں ووٹرز جو ہیں ابھی بھی ابھی بھی گالیاں پڑھتی ہیں ہمیں کہ آپ کون ہیں سوال اٹھانے والے آپ خود لفاقہ جنرلس ہیں آپ خود یہ کرتے ہیں مہر پی ایم ایل این کے بہت سے سینئر فیڈر منیسٹرز پرائیوٹلی مجھے کہتے ہیں سڑھا لیڈر چور ہیں کہتے ہیں پرائیوٹلی لیکن ان میں اتنی اخلاقی جورت نہیں ہے کہ عوام کی پاس میں کرتے ہیں اور ان لوگوں نے حکومت انسٹال کی ہے جو عوام کے نوکر ہیں یعنی ہماری حکومت کے جو علے ہیں علاقار ہیں انہوں نے مل کر باہر کی فورسز کے ساتھ مل کر پاکستان میں ریجیم چینج کیا جس کا پورے پاکستان میں دنیا بھر میں دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں احسجاج ہو رہے ہیں اور آج کا ہمارا پروگرام بھی کچھ اسی سلسلے کیا کری ہے ناظرین رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہونے کو جا رہا ہے تیسرا عشرہ اب بھی بلکل اراؤن ڈا کورنر ہے اور یہ تیسرا عشرہ میں بھی جو دعائیں ہماری سب سے مسلوم دعائیں ہیں وہ یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی ان سب غلطیوں کتائیوں سے اپنی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے اور جو جن لوگوں سے ہم ناراض ہیں ہم ان کو بھی معاف کرنے ہیں ناظرین پاکستان میں جو امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے اس میں جن لوگوں نے جن لوگوں کو انسٹال کیا گیا اس کا وزیر صدر جو کبھی ذہنی مریض تھا وہ ایک ڈیل کے ذریعے پاکستان میں صدارت کی اس نے مسٹر درداری نے اور جو کہ ٹین پرسنٹ گورے خود کہتے ہیں بلکہ میں نے خود بہت سے بزنسمنوں سے سنا تھا اس کے بعد اپنی قوم کو بیکاری کہنے والے وہ اس گورنمنٹ پہ سوار ہو گئے ہیں رات کے اندھیرے میں ایک شب خون مارا گیا پہلے جو ہے رات کے اندھیرے میں ملٹلی گورنمنٹ آتی تھی اب رات کے اندھیرے میں عدالتیں بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں اور انہوں نے اپنی ملٹلی کے جو حکومت کو بٹھا دیا ہے ان کے آتے ہی جو ہیں بہت سارے اداروں کی جو فائلیں ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں کرپشن کے کیسے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے ان کے پہلے تو ایویڈنس ختم کر رہے ہیں جیسے کہ پچھلی حکومتوں میں انہوں نے فائلیں جلا دی تھی اپنی اور پنجاب میں خاص طور پر بہت ساری اداروں میں ان کی فائلیں جلا دی گئیں جب وہاں پہ کرپشن پکلی جانے کی کوشش کی جا رہی تھی نظرین تو یہ عدالتیں جو ہیں وہ کس طرح کی ریلیف دیتی ہیں ان پاورفل لوگوں کو یہ ہماری آئندہ آنے والی جو بھی حکومت ہوگی ہففلی جو کہ جس طرح سے ٹرنٹ جا رہا ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی اور امران خان کے لئے ایک ایک تجویز ہے وہ تجویز یہ ہے کہ امران خان جو ہیں وہ الیکٹیبلز کو اس وقت کوئی ترجیح نہ دیں عوام کا ایک سلاب جو ہے وہ امران خان کو ورد دینے کے لئے راضی ہے اور جو بھی ایک انسان جو کہ کرپشن سارے زندگی جس نے نہیں کی ہے امید ہے کہ وہ اس طرح کی لوگ اسمبلیوں میں آئیں گے نظرین انگلینڈ کے ایک پولیٹیشن جورج گولوے جو ہے وہ انہوں نے وہ ہمیشہ جو ہے پاکستان میں جو کرپ لوگ ہیں ان کے خلاف بات کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ہر دفعہ آواز اٹھائی ہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں ہے لیکن اس دفعہ انہوں نے ضرور پی ٹی آئی کے حق میں بات کی ہے جلساہ، جلساہ، جلساہolic íve شیئی جو دیشی کام کرٹی مران خان مزید جو بے افراد طریق للمانکہ جو سب منید ملان دیشی کام کرٹی ملان من ٹی آئی جو سب بھی مران شدگورت مران خانت حق میں بات کرتے پورتھنم جو سب بیدən آئیت دید کرتے چیز کام کرٹی تجاوτανی کرتا کو دیتار رجیم نلامή عن السمال بلے پرمید انسا سامان ملتوں امت ام Acting امانك لم ازمان لم اپنے امار امیان سمید أن تک امری امی نیخ رجیم عمید مجھے ایلے ایمید اور ایمی ایمی جانب ٹھیکی باتنے ملینوں ایک آخری ملینوں ایمید ایمید آخری ملینوں ایمید رہا لیکنی پیشارہ ایمید 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 اپرائن ایمید کاری اور ملہوں کے ساتھ رہے ہیں میں ہمارے کا اطلب ہمارے کیا امارہ کھان چاہوڈ کرنا میں ہمارے کیا اطلب ہمارے پاکستان 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 قوانے کیا تاہی پاکستان اور ملتا ہے فیر، فیر، خراب، پاکستان، حلی ذکر، جوز سنألوم، سنألوم، در مطابق، مجمومان مجموعت مجموعتی طرق، قوانب کھانام، اسی طریق بروڈ، سنألوم، سنألوم، در مکسی چیز سنألوم، اور، کھانام مجموعت، اندروم ملتی نیکل ارمد حالت کنید، بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعیرات کو منارے پاکستان میں میں انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر رہا ہوں یہ جلسہ میں کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اسی جگہ کے اوپر انیس سو چالیس پہ قرارداد پاکستان پاس کی گئی تھی جدرکہ ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک آزار ملک میں رہنا چاہتے ہیں جس کا نام پاکستان تھا میں آج اب سب کو اس لیے اسی جگہ پہ اپنی حقیقی آزاری کی جنگ لڑنے کے لیے بلا رہا ہوں کیونکہ ہمارے اوپر ایک بیرونی سازش کے تحت اپنے غلاموں کو جو کہ پاکستان کے کرپ ترین لوگ ہیں ہمارے اوپر ان کو مسلط کیا جا رہا ہے ہمارا ملک جب بنا تھا تو اس کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ جس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں ہے خدا اللہ کی سوا اس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں چھوٹے میں سب کو آج دعوت دے رہا ہوں جو میرے رات کے جلسے پہ ہر طبقے سے ہر قسم کے لوگوں سے چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ بزنسمن ہو چاہے وہ سروسمن ہو چاہے وہ سٹوڈنٹس ہو چاہے وہ رکشے والے ہو چاہے وہ عام لوگ ہو چاہے وہ عورتے ہو بچے ہو ہر وہ پاکستانی جو دیکھنا چاہتا ہے کہ خوددار اور خودمختار اور ایک ازار پاکستان ہو میں ان سب کو جمعیرات کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ شامل ہو اور ہم اس چلت و جہت کا آغاز کریں پاکستان زندہ بات انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے عمران خان کی حکومت کو مو باہر نکالا ہے وہ بہت ہی غلط ہے اور اس میں ہمارے ہی نسلوں سے نسل در نسل سیاسی اور مذہبی خاندان جو ہیں مذہبی سیاسی خاندان جو ہیں انہوں نے اس ملک تباہی کر دی ہے اس میں چاہے مفتی محمود ہوں چاہے ولی خان ہوں چاہے یا کوئی اور بھی ہو کچھ بلوچستان کے لوگ بھی اور کچھ پنجاب میں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو بھی سپورٹ کیا تھا تو ان کی تو آپ بات ہی نہ کریں تو وہ لوگ جو کہ فورنگ فورسز کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی بھی انہوں نے اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا وہ لوگ پھر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے مل کر اس ملک میں ایک جو فضا ایسی فضا جو قائم ہو گئی تھی جہاں پہ امن و امان تھا اور جہاں پہ معاشی ترقی ہو رہی تھی جی ناظرین یہی عوام ہے جسے اپوزیشن مہنگائی کرونا رولا کر انہیں حکومت کے خلاف کرنا چاہتی تھی وہی لوگ امران کے حق میں باہر نکل آئے ہیں اور یہی ایک تبدیلی کی نشانی ہے یہی ایک سافٹ انقلاب کی نشانی ہے اور اگر ہمارے ہی ملازمین جو کہ ججوں کی صورت میں ہیں جو کہ اور اعلیٰ عوضوں پر ہیں اسکری لوگ ہیں جو کہ ہمارے ملازم ہیں ہمارے تمہام پر پلتے ہیں اور وہ جو لوگ ہیں اور باقی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ انہیں بلکل پولیٹیکل پروسس میں سیاسی جو عمل ہے اس میں انہیں بلکل سرانداز نہیں ہونا چاہیے نظرین جیسے ووٹنگ کی بات ہو رہی ہے جیسے ووٹنگ مشین کی جو بات ہو رہی ہے میں اس پہ بھی آپ کو یہ بتا دے چلوں کہ ووٹنگ مشین جو ہے وہ امریکن بھی اوورسید امریکن جو ہیں وہ امریکہ کے لیے ووٹ دیتے ہیں اسی طرح اگر اوورسید پاکستانی پاکستان کے لیے ووٹ دے دیں گے تو کوئی غلط بات نہیں ہے جو ہے امپورٹی حکومہ نام انزور امپورٹی حکومہ نام انزور امپورٹی حکومہ نام انزور امپورٹی حکومہ نام انزور کیا ہم کل غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لے لا لا اللہ there is no god but one and we will fight میرا وزیر اعظم ہوگا بیگر کان بی چوزر میرا سینہ ٹھوک کے بولے لا الہا اللہ چور لٹے رے لا کے دے رے ملک نو لٹنا چاہوں دے نے کڑکے کرپشن ارباندی ایرال مل کھانا چاہوں دے نے یہ چور رٹے رے ہمیں نام انزور تھوڑے لارے لپے نام انزور بیچے کے کھا گے ملک نو سارے ہنجت جاو گے نا جی حضور لونکھا دا جس میں بھی پیارے وطن کو پارلیمنٹ میں سب پیٹھیں گے مل کر کلتر یہ کہتے لے چوری کو توجہ حکومت بنا لی اب چوروں نے مل کر خدمت کا موقع مانگے یہ خود ڈالر سے زیادہ یہ ڈیزل کی را ہو گئی کٹھے یہ سارے نکٹو کپتان تنہا اکیلا لڑا دیکھو کپتان میرا اکیلا لڑا لوٹو پہ کر کے کروڑوں نچاور کومی اصلاسو کو رکھیں گے گروی چوروں کو ڈنکے گی چوٹے میں بولو حکومت کی را دے گی پبلگ یہ پھر بھی تاہ تو لٹنے میں وقت نہیں دور امپورٹڈ حکومت نام انزور امپورٹڈ حکومت نام انزور لوٹے شوٹے دیوانوں سے سب نکالے جائیں گے خوم کو دکھا دینے والے مکے بل گر جائیں گے مکے بل گر جائیں گے انصافتی خاطر نکلے آن انصافتے لے کے جاوہاں گے چور لوٹے رے ڈاکو سارے کلسیتوں تھلے لاء گے امپورٹڈ حکومت نام انزور امپورٹڈ حکومت نام انزور امپورٹڈ حکومت نام انزور وفادہری پر دےتھی جان غدتاری نہیں آئی وفاتاری پر تیدی جان غدتاری نہیں آئی ہمارے خون میں اب تک یہ بیماری نہیں آئی امریکہ اور کینیڈا میں یا دوسری ویسٹر نیشن میں بھی جو فوج ہے اس کے لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے نظرین دیکھتے رہیے بنکور کی جان دل اپنا پاکستان خاندانی مسلمان لسن دیکھو آیا رمضان دیکھو آیا رمضان جاگہ سب کا ایمان اس کے سر پہ ہے ٹوپی اس کے ہاتھ میں قرآن اس کے دل میں ہے نرمی اس کی صاف ہے زبان کیوں؟ کیونکہ آیا رمضان دیکھو آیا رمضان جاگہ سب کا ایمان اس کے سر پہ ہے ٹوپی اس کے ہاتھ میں قرآن اس کے دل میں ہے نرمی اس کی صاف ہے زبان خاندانی مسلمان رمضانی مسلمان خاندانی مسلمان رمضانی مسلمان شبے قدری مسلمان بے قدری مسلمان جزباتی مسلمان اب یہ جھوٹ نہیں بولے گا یہ کم نہیں تولے گا یہ جب بھی مکھولے گا بس سچ ہی یہ بولے گا کیوں کیوں کہ آیا رمضان دیکھو بھاگا شیطان عبادت میں بھائی صبح شام ماشاءاللہ مسجد کی طرف سنتے ہی ازان پہلی صف میں کھڑے جزباتی مسلمان دن بھر سوئے اور رات میں کام دس دن میں سنے پورا قرآن اس کے بعد بنے بازار کی شان اب صف میں کھڑے گنچن کے خان مارکٹ ہے بھرے گھر ہے ویران کیا دیکھتا ہے بزدل انسان اب کہا گیا جزبہ ایمان خاندانی مسلمان رمضانی مسلمان خاندانی مسلمان رمضانی مسلمان شبے قدری مسلمان بے قدری مسلمان جزباتی مسلمان اور ادباد دیکھو گیا رمضان دیکھو گیا رمضان اب آیا شیطان اس کی گئی ٹوپی اس کا چھوٹا قرآن اب صف خالی مسجد ویران اس کے دل میں سختی اور گندی زبان کیوں چونکہ گیا رمضان چونکہ گیا رمضان اب آیا شیطان دیکھو گیا رمضان اب آیا شیطان سفہ خالی مسجد ویران دیکھو گیا رمضان دیکھو گیا رمضان دیکھو گیا رمضان گلگس گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جاں ہماری ہے عدل مدینہ ہو انصاف کزینہ ہو نیکی ہو عمل اپنا یہ ہرا ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جاں ہماری ہے لے مدینہ ہو لڑنیم کی دولتر لہو 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 یہ اہد ہمارا ہے کچھ کر کے دکھانا ہے پانیم کی دولت کو گھر گھر پھیلانا ہے منفی سیاست کو حیوان سے بھگانا ہے ملکی روٹے روکو اب سبق سکھانا ہے عدل مدینہ ہو انصاف کزینہ ہو نیکی ہو عمل اپنا یہ ہرا ہماری ہے گلگس گوادر کا یہ دھرکی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے یہ جاں ہمارے ہی ہے آمیر وطن اپنی ترجی ہماری ہے اب راہ ترقی پہ نظریں ہماری ہے گر سے جو ہم نکلے یہ عظم لیے سارے بولاد کے ماند ہیں سیسے سے بھی بھاری ہے کل اپنا پاکستان یہ جان ہماری ہے یہ شان ہماری ہے یہ آن ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے عدل مدینہ ہو جن صاف کزینہ ہو نیکی ہو عمل اپنا یہ ہرا ہماری ہے گلگس گوادر تک یہ دھرتی ہماری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے یہ ماں ہماری ہے ہم جان سے پیاری ہے ہمارا ملک جب بنا تھا تو اس کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ جس کا مطلب ہے کہ کوئی نہیں ہے خدا اللہ کے سوا اس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے نہیں چھکتے میں سب کو آج دعوت دے رہا ہوں جمعیرات کے جلسے پہ ہر طبقے سے ہر قسم کے لوگوں سے چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ بزنسمن ہو چاہے وہ سروسمن ہو چاہے وہ سٹوڈنٹس ہو چاہے وہ رکشے والے ہو چاہے وہ عام لوگ ہو چاہے وہ عورتیں ہو بچے ہو ہر وہ پاکستان جو دیکھنا چاہتا ہے کہ خوددار اور خودمختار اور ایک ازار پاکستان ہو میں ان سب کو جمعیرات کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ شامل ہو اور ہم اس جد و جہد کا آغاز کریں پاکستان زندہ بات نادین ویبنکور سے دل اپنا پاکستان آپ کو خدا حافظ کہتا ہے